یعنی حضرت محمد کو دیکھا اور بولے تمہارا آنا مبارک ہے نیک نبی ہے نیک بیٹے حضرت محمد کو وہ بابا آدم بول رہا ہے تمہارا آنا مبارک ہے نیک نبی ہے نیک بیٹے آپ سلحلل نے پوچھا حضرت محمد نے پوچھا جبریل یہ جبرائل نام کا دیوتا سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے جواب دیا یہ ہے بابا یہ آدم بابا آدم ہے سارے انسانوں کے باپ پھر زبریل آپ سلحلل کو دوسرے آقاس پر لے گئی پھر تیسرے پر اسی طرح آگے بڑھتے گئے آپ جس نبی کے پاس سے گزرتے یہ منموحق سبدکانوں میں گونجتے ہیں اپنے آتموں سو بھگے آپ کا آپ جی کو پرماتمہ نے چھوٹی دلوائی کال کے کو لوتے ہیں اور یہاں آپ کو بٹھایا اور آپ کے اوپر یہ امرت کی ورسہ کی اب کسی بھی اکسیتر میں ہم قدم رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سمیں بھی چاہیے ہیں ایک بچہ سکول پڑھنے جاتا ہے بی اے کرنے کے لئے اس نے چودہ ورس ہری چاہیے تب وہ چودہ پڑھ سکتا ہے اور تب اس کو کیا پرابت ہوتا ہے ایک روجی روٹی کی ورسہ ہوتے ہور نہ بھی ہو کوئی گارنٹی نہیں اور یہ آتم کلان کا اتنا بڑا پروجیکٹ اتنا مہا اپکار کا کاری ہے اس میں بھی سمیں آپ کو چاہیے گا آپ نے یہ کلاس اٹینڈ کرنی پڑیں گی لیدھی آپ یہاں سے چھٹکا رہا چاہتے ہو ناتیہ درگتی تیار ہے اب آپ جی نے دیکھ لیا کہ بابا یعنی شری رسحب دیو جی فاؤنڈر آف دا جین ریلیجن وہ کیا بنا اس کی مرتیوں کیسے ہوئی اور ایسے اچھے صادق کی یہ کال ایسے درگتی کرتا ہے اور پھر آگے چل کے اس نے جو نام دیا ماریچی کو اس کی کیا درگتی ہوئی اور مہابیر جین وہی آتما مہابیر جین بنا اس کا کوئی گروہ نہیں آگے کوئی ان کی ساستر نکل سادنانی پاکھنڈ مت سوم کی یہ پاکھنڈ سادنہ ہے سوم کی بکواد دیں پاکھنڈ مانے بکواد اور آگے بھی وہ بکواد شروع کر آگیا ورطمان کے جین ہی وہ سادنہ کرے ان کی کیے حالت ہوگی یہ انڈرسٹوڈ ہے اور بابا آدم بنے وہی رسحب دیو جی ان کی سرگ میں بھی کیا درگتی ہو رہی ہے وہاں بھی چین نہیں ان کو اب پرمیشور نے آکے بتایا برمانڈ اکیس سو آگ لگی ہے کرترم باجی سبھی ٹھگی ہے اکیس برمانڈ تک اس کال کے لوکوں میں کہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے کوئی بھی جیو سکھی نہیں اب پرسنگ چل رہا تھا سکھ دیو نے چورا سی بھگتی بڑیا پزاوے کھر وہ تیری کیا بنیاد پرانی تپنڈا پنٹ پکڑ وہ اب تیری کیا بنیاد پرانی تو وہ رستہ گرہن کر وہ مارک گرہن کر جس سے تجھے پھر سے یہ درگتی نہ ہو تیری پھر جنم مرتو کبھی نہ ہو اس کے لئے کیا بتایا ہے شری مدھ بگوت گیتہ جی اجہے نمبر چیار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں اجہے دو کے سلوک نمبر بارہ میں اجہے دس کے سلوک نمبر دو میں یہ سفش کیا ہے گیتہ گانداتا نے کہ میرے اور تیرے ارجن بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں پھر گیتہ جی اجہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتھ میں کہا کہ میری سادنہ کرنی ہے تو ید بھی کر اور اپنی بھگتی بھی کرتے رہنا یہاں شانتی نہیں ہوگی تجھے اور آٹھ میں اجہے کے گیتہ جی کے سلوک نمبر تیرہ میں کہا کہ میرا تو ایک اوم اکثر ہے مجھ برم کا اوم ایتی ایک اکثر برم ویبھارن ما من سمرن یہ پریاتی تزندہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا ایک اوم منتر ہے اونلی ون منتر اوم ایک اکثر اور اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندہم جو سریر چھوڑ کر جاتا سیاتی پرمام گتیم وہ اوم سے ملنے والی گتی کو پرابت ہوگا وہ کہاں جائے گا برم لوک میں جائے گا برم سرگ میں جائے گا اور گیتا جی دہنم رات کے سلوک نمبر سولہ میں یہ پرمان دیا ہے کہ برم لوک پریانت بھی یہ سبھی وہاں گئے ہوئے وقتی بھی واپس جنم مرتیوں میں آتے ہیں آپ جی نے پرمان بھی دیکھ لیا رشب دیو جی سے جکسیہ پرابت مارچی والا جی اوم نام کا جاپ کر کے برم لوک میں گیا برم سرگ میں گیا برم سرگ کو برم لوک کو اور پھر آیا اور پھر کتنی دکھ ہوئے اس کے زیون میں اس لئے گیتا جی اجھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں کہا ہے کہ میری سادنہ بھی انوتم ہے یہ گینی آتما ہے تو اچھی ادھار آتما ہے لیکن یہ میرے والی انوتم سادنہ میں ہی لین ہیں انوتمام اتی گھٹیا سادنہ میں ہی لین ہیں اس لئے گیتا جی دہنمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا ہے کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرنم جا جس کی کرپہ سے تو پرم سانتی اور سناتن پرم دھام کو یعنی ساتھ وطن ستھانم سدا رہنے والے ستھان کو یعنی ست لوک کو پرابط ہوگا گیتا جی اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتی سے لے کر اکتیست کہا ہے کہ اردن کوئی تو دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی سوانسو سوانسی کریائیں کرتا ہے پرانہ پان کی کریائیں کرتا رہتا ہے اور کوئی سواجھائے کرتا ہے کوئی تیکشن اینسا وادی ورد ہی رکھتا ہے جیسے مو بھاپٹی باندھ کھا ہے اور ننگے پیریں گومنا کوئی نت پاٹ کرتا ہے کوئی کسی منتر کا جاب کرتا ہے اور پرتیک صادق اپنی سادنا کو پاپ ناسک جانتا ہے اس لئے تو کر رہا نہیں تو چاک دے ان کو پتا لگ جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ساستر ورد ہے تو کہا ہے کہ چوتھے جائے کہ 32 میں سلوک میں ہیں کہ یہ اس پرکار کی یعنی وشتار کے ساتھ دہارمی کنسٹھانوں کی جانکاری بگتی کرموں کی جانکاری سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں برم نے مکھے یعنی انہوں نے انواد گلت کر دیا انواد کرتا ہوں نے برم نے مکھے کا عرد کر دیا بید کی وانی یہ گلت کر دیا اور برم نے کارت ہوتا ہے سچیدہ نند گھن برم انہوں نے ستر میں جائے کہ 23 میں سلوک مگیتہ جی میں صحیح کیا ہے برم نے کارت کیا ہے سچیدہ نند گھن برم تو یہاں برم نے مکھے کا عرد چاہیے تھا سچیدہ نند گھن برم نے جو اپنے مکھ کمل سے بولی ہے وہ وانی اس کو تتوے گیان کہتے ہیں اس تتوے گیان میں سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں یہ یتھارت گیان تتوے گیان ست بھگتی بستار سے کہی گئی ہے اس کو جان کر پھر کسی بھی آپ پاپ کو پرابط نہیں ہوگے آپ سب کرموں سے مکت ہو جاؤ گے چوتھے اجھائے کے چوتیس میں سلوک میں کہا تاکہ اس تتوے گیان کو جو سچیدہ نند گھن برم نے آکے شرم بتایا ہے اپنے مکھ کمل سے اس کو تتوے درسی سنتوں سے جانو سمجھو ان سے پوچھو یعنی گیتہ گیان داتا انبھیج ہے اس تتوے گیان سے تتوے گیان سے الگ ہے وہ پرماتم تتو پھر تتوے درسی سنت کی پہچان بتائی ہے پندر میں اجھائے کے پرثم سلوک میں کہ اوپر کو جڑوالا نیچے کو ساکھا والا یہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسار روپی ورکس سمجھو اور اس کے جو سبھی ویبھاگوں کو چندوں کو الگ الگ ٹکڑوں ٹکڑوں کو بتا جے گا جانتا ہے وہ تتوے درسی سنت ہے وہ وید کے تات پریے کو جانتا ہے وہ تتوے درسی سنت ہے پرمیشور نے چھت سو ورس پہلے کبیر پرمیشور نے آ کے بتایا تھا اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اب دیکھئے گا ایک جھلک سنسار روپی ورکس کی یہ سنسار روپی ورکس ہے جڑ پروکس ہے جمین میں ہوتی ہیں یہ دیکھئے گا یہ ایک سنسار روپی ورکس ہے اوپر کو مول پرماتما تو جڑ سمجھو پرم دیو پرس یعنی پورن پرماتما تو یہ جڑ ہے مول ہے اور یہ تنہ کون ہے یہ تنہ کون ہے کون بھگوان ہے ڈار کون بھگوان ہے پتے کون شاکھا کون بھگوان ہے اور پتے کون ہے جو ان کو وشتار سے بتا دے پندر میں عجیتہ جی پجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار اور سولہ سترہ اس کے اوپر پورن روح سے جو نہ سمجھ مائیں گے یہ اوپر کو تو جڑ ہے پورن پرماتما پورن برم پرمیشور پرم اکثر برم یہ اتنا حصہ تو اور اسے باہر جو دکھائی دیتا ہے یہ تنہ تنہ جمین سے باہر یہ اکثر پرش ہے اس کو پربرم بھی کہتے ہیں اسے ایک ڈار نکلی کہ اس کو برم سمجھو یہ جوت نردن سمجھو اکیس برمان میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اور اس کے آگے تین ساکھائیں ہیں برم کے پوتر ہیں رج گن برما جی ست گن بشنو جی تب گن شیف جی یہ ساکھا ہیں اور ہم پات روح سنسار پرمیشور نے آکے بتا کبیر جی نے اکثر پروش ایک پیڑ ہے نردن واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روح سنسار اب آپ کو گیتا جی اجائے نمبر پندرہ کے اب دکھاتے ہیں ایک سے چار سلوک اب کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک سنٹین سنا پرمیشور کی سچیدانند گھنبرم کی وانی میں سکھ دیو نے چورا سی بھگتی بھنیا پجاوے کھر وہ تیری کیا بنیاد پرانی توں پینڈا پانتھ پکڑے وہ سکھ دیو جیسے مہا پرسو نے بھی چورا سی لاکھی یونیوں میں گدھے کی یونیاں بھی بھوگنی پڑی تو تیری کیا بنیاد جسد سادنہ نہیں کرے گا تو کیسے بچے گا وہ سادنہ تمہیں پرابط بھی نہیں ہے تو وہ اسی لوگ کرتے تھے اور پھر بھی ان کی یہ درگتی ہوئی اب وہ مارگ پکڑ وہ رستہ گرہنڈ کر جس سے یہ چھٹکا رہا ہو وہ ہے جانکاری اب دی جارہی ہے آپ جی کو جان سے سننا اس کو اب دیکھئے سریمت بھگود گیتا جہدال گویند کا اس کے انوادک ہیں گیتا پرس گروپر سے پرکاسی تھے اب دیکھئے گا پندر میں اجھہے کا پرثم شروع دکھاتے آپ کو یہ ہے اتھ پنچ دسو اجھہے پندر میں اجھہے یہ پرثم منتر اردھو مولم ادھے ساکھم اردھو من اوپر کو جڑ مول اور نیچے کو ساکھا ادھے ساکھم اشواتم پراہو اویم چھندہ سی یسے پرنانی یتم وید سی ویدویت اس کا ارثہ سیدہ سا کہ اوپر کو جڑ ہے اس پورن پرماتمہ سمجھو اس انسار اوپی ورکس کی کیونکہ جڑ سے ہی پودھا ہوگا اور جڑ سے ہی سارے پیڑ کو آہر ملتا ہے یعنی سب کا مالک سب کا دھان پوزشن کرنے والا وہ پورن پرماتمہ اوپر ہے شتلوک میں ہے سچکھند میں ہے اور ادھے ساکھم اب گیتہ گیان داتا نے صرف دو پوائنٹ بتائے ہیں اوپر نزڑ والا اور نیچے نساکھا والا اُلٹا لٹکاوا سنسار اوپی ورکس ہے اور چندہ سی یعنی اس کے بھی بھاگ پتے آدھی اس کے بھی بھاگ کہے گئے ہیں اور یہ تموید ان سبھی چندوں کو پتے آدھی سبھی چند مانے بھی بھاگوں کو کھندوں کو جو بتا دے گا یہ تموید جو جانتا ہے سہ ویدویت وہ ہے وید کے جاننے والا ہے تات پرین کو سمجھنے والا ہے وہ ہے تتوہ درسی سنت ہے اب ان کے انواد دیکھئے گیتہ پرس گورک والوں کا آدھی پرش پرمیشور مول والے ہیں یعنی جڑ تو سمجھو پورن پرماتمہ ہے پرمیشور ہیں ادھے ساکھم یہاں گلتی کر دی انہوں نے برما روپ مکھے ساکھا والے نہیں ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا اب یہاں دیکھو ادھے والے یہ دوسرے سلوک میں دو بار ادھے لکھا ہے پندر میں دائے کا اور اس کا انواد انہوں نے یہاں خود کیا ہے ادھے مانے نیچے ادھے مانے نیچے تو ہم یہاں اس کو ٹھیک کر لیں گے یہ بچھلی تھے ہیں ان کو تتوہ گیا نہیں تھا انہوں نے تو چھٹے مار رکھیں ان کی بودھی بچھلی تو ہوگی تکے لگا رکھیں اردھے مولم اوپر کو جڑوالا اور نیچے کو ساکھا والا ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا سنسار روپی پیپل کے ورکس کو عویناسی کہتے ہیں انہوں چھندہ سیمہ نے وید کر دیا نہیں اس کے ٹکڑے ہیں وہ پتے آدھی اس کے ٹکڑے ہیں اور جس کے پتے آدھی کہے گئے ہیں اور اس سنسار ورکس کو جو وکتی مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے جڑ سے لے کر پتوں تک بتا دے گا وہ ہے سہ ویدویت وہ ہے وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے وہ ہے تتوہ درسی سنت ہے اب دیکھنا دوسرے میں اس سنسار کی تینوں گون روپ تینوں گون روپ اب یہ یہاں یہ کوڈ ورڈ ہیں رج گون برماجی ست گون وشنو تمون شر جی روپی تینوں گون روپی ساکھائیں ہماری دوسرے والا ہے ٹھیک مطلب موسیقی